بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کا میٹھا شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میٹھا بے حد مزے کا بنائے اور اس کو بنانا بے حد آسان ہے آپ کسٹڈ سوئیہ سب بھول جائیں گے یہ اتنا مزے کا میٹھا ہے تو چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کر دے ہیں چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ریسپی اب تک بروقت پہنچ سکے تو یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے بال بال کے اندر میں نے چار کھانے والے جو چمچ ہیں وہ سوجی کے ڈال دیا اور نیم گرم ایک کپ اس کے اندر دودھ ڈال دیا ہے اور یہ جو دودھ ہے یہ ایک پاؤ کے قریب ہے 250 ایمیل ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینے کے بعد ہم نے ایک سائیڈ پر کر دیا ہے تو باقی جو دودھ ہم نے کل ایک لیٹر دودھ لینا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک پین کے اندر دودھ ڈال دیا ہے باقی کا یہ فل فیٹ دودھ تھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سے ملائی بھی ڈالی تھی مطلب اوبلا ہوا دودھ تھا تو میں نے اس کے اندر ملائی بھی ڈالی ہے تو چینی حسب زائقہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میٹھے میں جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میٹھا ایکول ہی اچھا لگتا ہے کم اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے بادام کٹے ہوئے دو سے تین ٹیبل سپون وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کھویا کھویا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ ملک پوڈر بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ نیڈوں بنیاد نیسلے جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں چار سے پانچ چمچ جو ہے کھانے والے وہ ڈال سکتے ہیں سوجی کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے جو سوجی کا کھول بنایا تھا وہ بھی ہم نے چمچے ہلاتے جانا اور سوجی کا کھول ڈال دینا اچھے طرح سے تاکہ یہ نان نیچے چپکے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بڑے بڑے بابلز آنے شروع ہو گیا تو ہمارا میٹھا تیار ہو چکا ہے تو اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تو اب لے لیتے ہیں ایک سرونگ ڈش جو ہے اس کے اندر میں نے جو ہے لے لی ہے فروٹ کےک فروٹ کےک جو تھا میں نے منگوایا سادھا تھا لیکن یہ ٹی کیک جو ہے ٹوٹی فروٹی والا آگیا فروٹ کےک تو آپ سادھا ہی استعمال کیجئے کہ اس کا تیسٹ زیادہ مزے کاتا ہے تو ہم نے ایک تیہ کیک کی لگائے اوپر ہم نے جو سوجی کی کھیر تیار کی ہے وہ اس کے اوپر ایک لیئر لگا دیئے باقی جو کیک بچا ہوا تھا وہ میں نے اس طرح سے کرشٹ کر دیا اور اوپر پھر ہم نے اس کی جو کیک بائی تیہ بائی تیہ لگا کہ اچھے طرح سے تو یہ دیکھیں ہم نے ساری جو سوجی کی کھیر کی تیہ لگا لی ہے اب سائیڈوں پہ ہم بادام سے اس کو گارنش کر لیں گے اوپر ہم میں نے اس کے اندر کچھ گلاب کی پتیاں لگائی جس سے ماشاءاللہ اس کی جو لک اور مزید اچھی ہو گئی تھی اور بہت ہی اس کی جو لک کے مزے کی لگ رہی تھی انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گی آپ ضرور اس عید پہ اس میٹھے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں بتانا نہ بھولئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو ملتے ہم اگلی ریسپی میں تب تک کیلئے مجھے اجازہ دیں اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیز